اسلام علیکم آج ہم نے اپنی اکٹیوٹی کے پر بات کرنی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح ایئر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لنگز کے اندر ٹرائیول کرتی اور اکسیجن لے کر جاتی ہے اس کے لیے ہم نے مقرب بچوں کا گروپ بنایا ہے جو اس اکٹیوٹی میں حصہ لیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ایئر اپنے ماں باپ کا کلوتا بیٹا تھا اس کے ابو ایک تاجر تھے جو مختلف سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتے تھے خرام حسن کی وجہ سے اس کے بیمار ہوگے انہوں نے ایئر کو کہا کہ ان کی جگہ آج وہ سامان لے کر جائے گا اور واپس لے کر آئے گا کچھ سامان تو اس کے لیے ایئر نے ہمت باندھی لیکن وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے ابو سے وہ سامان لے لیا چونکہ تو اکسیجر انٹرکتر مشتمل تھا اور ہمت سے کام لیتے ہوئے وہ سفر کے لیے تیار ہے اس نے دیکھا اس کے رستے میں پہلا دروازہ نوستریل آیا وہ بہت مشکل سے بچتے بچاتے اس میں سے گزر گیا اور جیسے ہی وہ نوستریل میں سے گزرا آگے ایک بہت ہی لمبی نالی تھی جس کی اوپر ٹریکیا لکھا ہوا تھا وہ گھبرایا کیونکہ وہ سی شیپ میں سے پہلی دفعہ گزر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ڈراتے بچتے بچاتے اس میں سے گزرتا چلا گیا کیونکہ وہ بہت ہمت والا لڑکا تھا آگے اسے بہت سارے دروازے نظرہ جن کے اوپر برانکز لکھا ہوا تھا وہ ہمت کر کے ان میں سے ایک دروازے کے اندر داخل ہو گیا وہ بہت ہی بڑی ایک نالی تھی پھلے والی ٹریکیا کی نسبت پھر وہ اس میں سے گزرتا چلا گیا گزرتے گزرتے اسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نالیاں نظرہ جن کے اوپر برانکیوز لکھا ہوا تھا وہ ان میں سے بھی گزرتا چلا گیا کیونکہ اس نے تو آخر کا اپنے ابو کے دوست کے ہاں پہنچنا تھا ائر نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ بہت خوش تھا کیونکہ یہ ہی اس کی منزل تھے جس کے باہر ہیلوولس لکھا ہوا تھا وہاں اس کی ملاقات بلرڈ کیاپریز سے ہوئی جس سے آفٹر ڈسکیشن اس نے کچھ بات کی اور کہا کہ مجھے میرے ابو کا سمان دے دیں اور یہ سمان لے لیں اس نے وہاں وہ سمان دے دیا اور کچھ سمان واپس لے لیا جس کے اوپر سی او ٹو لکھا ہوا تھا اب وہ بہت خوش تھا اس نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس نے بلرڈ کیاپریز کا بھی شکریہ ادا کیا اب وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے مشکل ترین مرحلہ تہہ کر لیا تھا اب وہ واپسی کے لیے تیار تھا وہ الوریس میں سے گزرا اس نے اس کو بھی تھینکیو بولا اور پھر اس کے بعد وہ برانکیولز میں سے بھی باہر آ گیا اور وہ بہت ہی خوش نظر آ رہا ہے ٹریکیا سے گزرتے ہوئے اسے تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ہیمز سے کام لے کر باہر آ گیا اور پھر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آخر کار وہ باہر وائے دروازے نانسٹریل تک پہنچ چکا تھا اس نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر کا راستہ اپنایا اور باقیہ سامان اپنے ابوں کے حوالے کر دیا تو کلاس آج ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ کس طرح ہوا ہمارے جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف سٹیپ سے گزرتے ہوئے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائول کرتی ہے یہ ریسپائیریٹری سسٹرم کو سمجھانے کا ایک بہت ہی محصر اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے بچے آسانی سے اس چیز کو سمر لیں گے اس کی اندر ہمارے لئے بہت سارے کوسن بھی آتے ہیں مثلا کہ وہ کون تھا جو آخر میں خوش ہوا تھا اور بچے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ وہ چیز کیا تھی جو لاسٹ پہ جو ائر کی ملاقات کس بندے سے ہوئی تھی اور وہ کیوں خوش ہو رہا تھا یہ بھی کوسن آسکتا ہے ذہن میں اس سٹوری ٹیلنگ کے ایکٹیویٹی میں بچوں نے نہ صرف فیزیکلی حصہ لیا ہے بلکہ وہ منٹلی بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں اور پچوں میں بہت سارا کونفیڈنس بھی ڈیویلپ ہوتا ہے